بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست لبنہ جہیر ناظرین 25 دسمبر کو ہم یوم اقائد کے طور پر مناتے ہیں اس دن مختلف تقریبات کا انقائد کیا جاتا ہے مختلف سمینار کا انقائد کیا جاتا ہے ہم کائد راغن کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی طرف زندگی کا تذکرہ بھی کرتے ہیں لیکن کائد راغن کے حوالے سے بابا اور قوم کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں صرف اس دن یاد کرتے ہیں بلکہ سال بھر کائد راغن ہمیں یاد رہتے ہیں ان کی تصاہیر ہمارے دکھاتر میں لگی رہتی ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کائد راغن کے فرمیدات ان کے اشادات ہمارے نصابت علیم کا حصہ ہیں ہماری تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے منشور پر جائزہ لیا جائے تو وہاں بھی علامہ اقبال اور کائد راغن کے فرمیدات کا تذکرہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے بڑے سیاستدان جب تقریب کرتے ہیں جلسوں میں خطاب کرتے ہیں تو تب بھی وہ کائد راغن کی زندگی کو اپنے لیے مشلعہ قرار دیتے ہیں لہذا سال بار کائد راغن ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کائد راغن کی زندگی سے ان کے فرمیدات سے انہوں نے ہمیں جو دس دیا جو تیغان دیا اس پر ہم عمل کس طرح سے کرتے ہو اور کس حد تک کرتے ہیں اور کائد راغن نے جو دس ہمیں دیا ہماری زندگی میں عملی طور پر وہ کس حد تک نافذ جائتا ہے تو تب بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ساتھ یہ دیتے ہیں کہ پتچیس دسمبر کی اہمیت اسٹی بھی بہت زیادہ ہے کہ اس دن ہمارے مسیحی دہن بھائی جو کرسپس کا تہوار بنا رہے ہوتے ہیں آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کرسپس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے اور جو ہمارے دہن بھائی ہیں وہ اپنے تہوار کی خوشیاں بنانے میں مفصول تھا ہم بھی ان کے ساتھ ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور یہ موضوعات پر بات کرنے کے لئے بڑا اچھا پہنے ہیں ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں آپ سے تعریف کروائے دیتی ہوں میمبر ہیں پنجاب اسیمبلی کی پیسر ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب پشید رکھتے ہیں انٹیلیکشل شخصیت ہیں ماہر تعلیم ہیں حمزہ علی میاں صاحب پشید رکھتے ہیں آپ چیئرمن ہیں پنجاب یوتھ کاؤنسل کے آپ سب کا شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں آج کل ہم یوم قائد منا رہے ہیں اور تقریبات کا آغاز پہلے سے ہو چکا ہے سمیں آج ہو رہے ہیں مخلف تقریبات ہو رہی ہیں یہ کاؤنسل کے یاد منانا ان کے حوالے سے دل منانا بہت اچھی قومی روائت ہے اس طرح سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس دل کو منانے کا مقصد کیا اور اس دل کو منانے کا اصل پرغان کیا ہے یہ رکھیں پرغانی تو راضے ہے کاؤنسل کے اپنے کردار کے ساتھ یہ قوت حاصل کی تھی اس قوت سے اس شاسی قوت سے یہ ملک بنایا کاؤنسل کے لئے ملک بنایا تو ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی کوئی ڈائیل سکولٹ کرنے کا اپریٹس نہیں تھا کوئی مانگ اسائل نہیں تھے کچھ میں ان کا صرف کردار تھا کردار تھا اور وی ان تھی اسائلے وی ان تھے دن جو روڑ میں آئے لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ قائد کو ایک میرے امپیس میں بنانا ہوں وہ ہمارے قائد ہیں وہ اسی سوسائیٹی میں پیدا ہوئے اسی سوسائیٹی میں رہے اسی سوسائیٹی میں انہوں نے سٹرگل کی اسی سوسائیٹی میں ان کی سکسس تھی اسی سوسائیٹی میں کی برا پ engage اور اسی سوسائیٹی میں ان کی قبر ہے اس بہت سے یہ ہے کہ کاکتشانی نے اسی طرح سٹرگل کرنی ہے اسی طرح بولڈی چیزوں کو دکھنا ہے یہی رزیسٹرس دکھانے میں یہی رزیمیریس دکھانے میں یہی کردار دکھانا ان دھول اشکت کرنے میں یہی کنکمت دکھانا ہی یہ ساری بات ہے باقی ان کے فرمیداد کو اس پر پیش کرنا کہ آج افکو کشک پر یاچھو ملدین تھے ان کو ایوزیل پیس بلانا یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لنے مقاہ تھے وہ شف سندر تھے آپ سے لکھتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک میوزیل پیس بناتے لکھا ہوا ہاں وہ اس لیے رکھا ہوں کہ اچھا بھی وہ تو قائد تھے نا اب صحیح بات کرو اس نے کیا کرنے اچھا یا یہ تو پتھریں کر لی نا سیاسی یا فرمل آپ بتاو کہ کیسے دلائی دلائی کرنی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی سسائیٹی میں تھے انہوں نے ایک ویجن دی ہم سب نے اگر ہم ان کو سیاسی لیڈر مانتے ہیں تو وہ پھر بار لانا پڑے گا بلکو ٹھیک اگروایز پھر ہم غلط بات کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے پیجے صاحب آپ بھی یہ فرمایو کہ وہ دوکس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ویجن پیس کی طرح کائدی آزم کو ہمیں نہیں لینا چاہیے ایسا نہیں ہے تو کائدی آزم نے کہہ دیا لیکن اب امنی طور پر کیا کرنا پرکٹیکل ہو کے بات کریں اب جوہاں تک کائدی آزم کی بات ہے ہم نہیں لگتا کہ صرف ہم ان کو پکچیز دیشمبر کو یاد کرتے ہیں آپ کو پتا ہر بڑے جلسے کا آغاز کائدی آزم سے ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک سیاسی جناتے کے منشور کا بھی حصہ ہے ہمارے سارے جو سرکاری انہیں سرکاری یا پیویس دفاتر بھی انہیں پر کائدی آزم کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے بکیوں کو نشاہب میں کورسز میں ہم پڑھا بھی رہتے ہیں کائدی آزم کے حدود نوٹ کے بھی ان کی تصویر ہوتی ہے دکٹر نے ٹھیک یادی لائیا لیکن وہ جیسے دکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وقت پر ان کیا کائدی آزم کو صرف کتابہ تک مدود کر دیا سرمی بات تک مدود کر دیا انہیں بھی طور پر نہیں ہم فالو کر لیں نہیں دیکھیں ہم نے کائدی آزم کو مدود صرف ایک طرقے پر کیا ہوا ہے اور وہ نوٹ نوٹ تک ہم کائدی آزم کو بہت پیار کرتے ہیں that's about it ہر چیز کو آپ ربی لوگوں لے لیں آپ کوئی عورتیں اور ہر لے لیں ہر جگہ جس دن میں ہوتا ہے اس پر ایک دن پہلے ہمیں اس کی تاریخ شروع کر دیتے ہیں یا باکے کرنے شروع کر دیتے ہیں ہر چاند یہ ہوتا ہے ایزم جس نے نزل پیس سے نکالا ہے کالبار اس کو دست کر کے راکے یاد کرا دیا کائدی آزم بہت ایک اکرمید انسان تھے اب وہ پوچھیں گے کیسے جب انہوں نے تین چیزیں آپ کو دیتے ہیں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن ان خوش کیا تھا یہ بہت وقت پیٹھ ہوا ہے یہ یوں کہ انہوں نے دسپلن کو ہونی ہے انہوں نے یونٹی کو ہونی ہے اور ان کا فیتھ پڑا بک ہوا ہے اسی لئے تین چیزیں پہنے نے سکرس کیا جو کہاں مہر جگہ نہ آتے ہیں یونٹی، فیتھ، دسپلن کہاں یونٹی کو جو بتا دے ہیں ایک دیسے سے ننائیو آپ کر رہے ہیں یہ کیا تھا ہے تھے کا ہے تھے ہونٹی میں نے وہ یہے شروع کر دیا آپ نے دیسپلن یہ رہے پہ گیچھے گیا ایک دیسپلن ہے یہ کھاڑی آزم کا پاکستان ہے یہ پیٹھوں نے نہیں ہے آپ کو تو وہ ہوج اے فارسائٹڈ نان وہ گے وہ کس کنٹری بودھ ہاتھ بڑن بیس کنٹری ایک سیپٹ کھاڑی آزم کے تین چیزیں کے نیدکہ ان کی نیدکہ کھار کرتے ہیں لیکن کھاڑی آزم کی باتوں کو ہم کبھی نہیں دیکھتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہمیں ان پیواروں کو یہ نہیں کہ آج کے دن جس میں انتی پیویسر آپ نے کہا ہے ہمیں ایسے لوگوں کو سارا سال کیا ساری عمر اس کو ان کو آگے لے کے چلنا چلیے صرف اللہ ڈیازم کی بااد میں آج کے دن جیوں کہ آج کمال اطا ترک کی تصویر بہو لگی بھی ہے کیوں؟ 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 کیا ہماری کمال اطا ترک کی تصویر بہو لگی بھی ہے کیوں؟ بچہ کونی پرانہ ہو جاتا ہے یا آپ کے کادیازم کے چار پانچ 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 پڑھ لیتے ہیں but do they really mean it? are they really acting on it? they are not. میں سمجھتا ہوں یہاں سب سے بڑی انسٹرکٹ ہے انسٹرکٹ ہو جائے یہاں ہمیں چاہیے کہ آپ کے جی youth آرہا ہے اس پہ انگیسٹ کرو اپنے پیچھے اس پہ انگیسٹ کرو how can a poor man جیسے میں بھی بات کر رہا تھا how can a poor man make up a leader اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو دنگلیوں پرابیسٹر چاہیے لیڈر سنگلیوں پرانچ چاہیے تو ایک غریب پروفیسر تو نہیں آپ آج کے پرہا کے آپ کو دیکھا کہ اس کے گھر میں اپنے فنانچل خود پرابلمز ہوں گے کہ برینی تو سب توہ سے نکالے گا بلکو ٹھیک ہے ماری صاحب آپ کی پرپ ناتلے کے حضر آپ کو بتائیں کہ کائید آگر کے حوالے سے کیونکہ آپ youth کو رپیزنٹ کر رہے ہیں تو youth kardiazm کو کس طرح سے idealize کرتی ہے اور ان کی زندگیوں نے ایسے لینے کیا درس ہے آپ کے پاس کیونکہ جو پاکستان لینے چلے تھی تو kardiazm نے کہا تھا کہ یہ جو ماجران ہے یہ ہر اگل دستہ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ میں ایک اس مومن میں اپیل کیا تھا kardiazm کا message youth کو آج کے لیگت کے لیے kardiazm کے message میں کیا اپیل ہے اور کس طرح سے correct کرتا ہے ان کا message ان کی زندگی آپ کو میں آپ کو سب سے پہلے تو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے کارناموں کی وجہ سے اپنے کاموں کی وجہ سے عظیم کہہاتے ہیں تو وہ kardiazm تھے یہ بچپن سے ہی عظیم ہی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عظیم تھے جب یہ پیدا ہوئے کراچی میں تو ان کے بارے میں وہاں پہ لوگ دیکھنے آ رہے تھے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ بچہ جو ہے یہ بڑھا ہوتے بچہ بنے گا تو وہی ہوا کہ آج اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں آزادی سے رہ رہے ہیں اپنی منمانی سے رہ رہے ہیں تو یہ کارنام کی ہی بدارت ہے انہوں نے ہمیں یہ آزادی تے بلا دیا ہے اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو جمعوری طریقے سے وجود میں آیا کوئی جنگ نہیں ہوئی تب پاکستان وجود میں آیا کراپر طریقے سے کراپرداد پیش ہوئی پھر اکر منظوریں ہوئی پھر یہ ہمیں آزادی کتار پر 14 آگست 1947 کو پاکستان ہمارے انہوں گر کیا گیا اور دیکھیں کہ تب کوئی فراج بھی نہیں تھی تب کوئی کچھ نہیں تھا بلکل پھرامن طریقے سے پاکستان ہمیں ملا آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج ہمیں تب کی نسبت حالتے تب زیادہ ہمیں پریشانی ہونا چاہیی تھی آج ہمیں زیادہ پریشانی ہے اس کی وجہ یہ اگر میں قیدی آزم کہ پاکستان کی بات کروں اور آج کی یود کی بات کروں تو آپ اس وقت کے ناجوان کو آج کے ناجوان سے اگر آپ کریں تو وہ توٹی پریشان ہوں گی آپ بلکل اس کو دیکھ کے دیکشن کے شکار بھی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تب کا ناجوان تھا بے شک کم پڑا لکھا تھا کم اس کے پاس تعلیم کے علم تھا کیونکہ تب جار ہو نہیں تھا زیادہ لیکن اس کے پاس ایک منشور تھا ایک ویجن تھا اس کے پاس اس ویجن کے مطابق کام کر رہا تھا اور اس نے اپنی گولز بھی اچھی کیونکہ قیدی آزم کے ساتھ اب ناجوان ہی تھے ناجوانوں کی وجہ سے ہی زیادہ 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 ان کے ساتھ ان کے اسی وجہ سے ہم یہ پاکستان ہم نہ حاصل کرتے ہیں اس کو اگر آپ پاس کے ناجوان کی بات کریں تو دگریوں کے تو دہر لگے ہیں اس کے پاس اور وہ جو دگریوں ہیں وہ مختصرے جو ہم فیس پہ کرتے ہیں وہ اس کے رسیدے ہوتی ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے ہم جو یوتھ ہیں وہ دگریوں اس کے پاس اب اگر آپ ناجوان کی بات کریں تو اس کے پاس ایک سے زیادہ دگریوں کا وہ حامی ہے لیکن وہ انتشار کا شکار وہ پریشان ہے یہ دگریوں میں والے کے پر ہم دوکس کا پوچھے نہیں لیکن میری سادھا کاجی آزم جو ہے جیسے دوکس ساب نے بھی کہا وہ اتنے دنے سیاستدان تو پرم ان طریقے سے انہیں نے پاکستان کی موزمن چلائی کوئی آئین شکری نہیں ہوتی ہم دیکھ رہے کوئی قانون شکری نہیں ہوتی ہے پاکستان حاصل کر لیا گیا اور کاجی آزم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہیں نے جنوبی ایشیا کی تاریخ بھی اور جوگرافیا بھی تبدیل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کاجی آزم بطور سیاستدان ہمارے بھی رول مورڈل ہونے چاہیے آج کے سیاستدان اگر ہم دیکھیں تو کاجی آزم کا علامہ اقبال کا ذکر تو کرتے ہیں منشور کا بھی حصہ ہے لیکن ہم نے کوئی سبق سیکھا آپ کی سیاستدان ایک سیاستدان میں کاجی آزم کی زندگی سے کی سبق سیکھا ہے لیکن اگر اپنی ذاتی بات کروں تو میں خود کاجی آزم کی بہت بڑی ایک مطی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کا ایک وزن ہے روزن آدم میری مان اون نے اپنی زندگی میں ایک جد و جہد کے ساتھ ایک وزن کے ساتھ ایک اپنے کے ساتھ اون نے ایک دول چھت کیا ہم نے اس کے لئے ان کو کچھ جگہ پر ہم نے دیکھا حالات کو مندر نظر رکھتے ہوئے چونکہ پلٹک سے جو ایک سیاستدان ہے وہ تب ہی بند دلی میں داخل نہیں ہوتا تو یہ جو ایک پیسپل طریقہ ہے جو سیاست میں اور جہاں ہی جو فرق ہے صرف یہ ہو کہ آپ ہر مسئلے کا حل آپ تیبل پر بیٹ کر اس کو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں بات سکتے ہیں یہ سیاستی اچھے چاہ سے باند کی نشانی ہے کہ وہ اپنے بات بنوائے لیکن اس کو پوری لاجک کے ساتھ پوری ریزنگ کے ساتھ کارگو آزم بہت اس کے ہاتھ سے سکسس پل تھے پت قسمتی سے اور جو جس کا میں سمجھتی ہوں کہ ہی وہ ایجیویر پاکستان وہ مانفاکچرر پرابلم کہاں پر ہوتی ہے جب کیسے جو ایک مانفاکچرر اگر اس سے بہتر کوئی رہی جانتا کیسے چلے گی اس کے کیا ہوگا اس کے مقاصد کیا ہوں گے اس کا سائدہ کیا ہوگا اس کو چلانا کیسے ہے ہم کارگو آگئے کی بات تو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انتے فرمداد کو لیکن جب ایک سٹیٹ کو چلانا کی باری آتی ہے یہ ایک جب جارہ اگرسٹی کی تکریر ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے بہترس دی مانول انہوں نے نہ صرف مائنورٹس کے حوالے سے بہترس کے حوالے سے بلکہ اوہر آل کرمچن کو کیسے دیل کرنا ہے آپ نے اس کو راند کیسے کرنا ہے ہم نے جو سمگلنگ ہے ہم نے ترافک کرنے رہے بہت پارے جو ہمارے گارنٹس کے حوالے سے کیسے دیل کرنا چاہیے بہت پارے مانول جب سٹیٹ اس کونسٹیوشن بنانے کو جس سے اس کونسٹیوشن میں راند کرنا ہے اس سٹیٹ کو ہم اس پالسیو ڈاکومنٹ کو ہم ایک رائد میں اس کو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں جب اگنور کرتے ہیں تو اوٹمائٹک لی جنو ڈاکومنٹس پر ریلائے کرتا ہے کونسٹیوشن ہم نے اوڈاکومنٹ کو اس کا پیامل بنایا ہم نے آگے دیکھتے ہیں ابھی تک ہم اس مانول کو جب تک فالن بھی کرتے ہیں کہ سٹیٹ پالیسیز آلٹی میٹلی نہ صرف سوسائیٹی میں ریفت کرتے ہیں بلکہ وہ گارنمنٹ کو چلانے میں بلکہ یہ تو ہو گیا لیکن لیے بھی بتائیے کہ سیاستدان قائد آزم کو کس طرح سائزلائز کرتے ہیں اور ان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں پہ ان کی شخصیت پہ ان کی طرح زندگی پہ ان کی طرح سیاتت پہ ہمارا عمل نہیں خیال کہ ہم قائد آزم جو کسی بھی نحاظ سے فالو کرتے ہیں اس کی وجہ نہیں ہے کہ ہم نے قائد آزم کی شخصیت کہ وہ اہد پہلو کیونکہ ہم ہم ہسٹری کو زیادہ پتان نہیں کرتے ہسٹری کی تلخ جو اچھی باتیں ہیں ہم صرف اچھی باتوں کو مدید اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہسٹری صرف پیٹ پر بیس کرتی ہے اور ہر جو اچھا تاریخ دان ہے اس کی یہ خوبی رہک ہے وہ اچھے اور بری تمام چیزوں کو اور قومی کے زندگیوں میں ہسٹری بہت اہممت رکھتی ہے ہم قائد آزم کی گوئیری کے صرف وہ پہلو جس میں ان کو جیسا دارتی ایک سوپر نچل کریٹر کے طور پر کریٹر کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کی زندگی میں جو بطور انسان بطور اچھا چاسدان انہوں نے چیزے سٹرگل کی میں ملا بھی خیال کہ ایک آن بچہ جو سٹوڈنٹ ہے آپ باقی تاریخ پر ہیں ہم جب پسپالیٹس کو پڑھتے ہیں دہان آنکن کو پڑھتے ہیں جارڈ واشنگٹن کو پڑھتے ہیں ان کی بائیو گاسی میں وہ چیزے ریپلیکٹ ہوتی ہے کہ as a human being as a political leader ان کی سٹرگل کیا کی ہم کائیدو آزم کو صرف ایک masterpiece کے طور پر ان کو ایک ایسے ان کو ضرور ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہمارے لئے بہت اچھے کام کیے لیکن انہوں نے وہ اچھے کام ٹھیک طرح سے کی اس لئے مرا نشال ہمیں وہ کتابوں پڑھنے کی ایک سوچی کتابوں پڑھنے پڑھنے پڑھتی ہیں ان کی ضروری جناہ کے طور پر ان کو وہ کائیدو آزم جنور ان کے لئے جناہ تھے دلکہ ٹھیک طرف ہمارا تو خیال یہ ہے کہ نساب تعلیم پر حصہ ہے کائیدو آزم تو فرمداد بھی ان کی زندگی دی ان کی زندگی کے واقعات بھی ٹھیک ہے ہائر ایڈیوکیشن لیول پر جا کے ہم نہیں بتا رہے اس طرح سے لیکن بچپر ان سے لے کر کالیج لائز تک تو ہمیں بتایا جاتا کائیدو آزم کے حوالے سے تو جیسے ماری صاحب ہے کہ ہم کائیدو آزم کے حوالے سے اپنی نساب تعلیم میں بھی کچھ ٹھیک طرح سے اپنی جمعوت کو اتنی ناؤزوانہ کو آگاہی نہیں دے رہے دیکھیں نساب تعلیم بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ہم اسے اوڑر امفیسائز کرتے ہیں کہ ٹکس بٹوں جو لکھا ہوگا پتہ نہیں وہ سٹوڈنٹ دے انٹرنیلائز کر لینا ہے اور سٹوڈنٹ کا کردار اسی طرح بن جانا ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا جو ہم نا اوڑر سٹیٹ کرتے ہیں لیکھیں ایک بچہ جو ہم وہ ساری سوسائٹی سے سیکھتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر میں کائید کی زندگی دیکھوں یا وہ فیز دیکھوں تو چند چیزیں ہیں جس پہ کائید آرزم نے کبھی کمپرمائز نہیں کیا مثال کے طور پر سب سے پہلی بات سیاسی عمل ٹھیک ہے یہاں ان کے فرمیداد کی ضرورت نہیں ہے انہوں کی پچاس سالہ جو پلٹیکل کریئر ہے اس کو دیکھیں انہوں نے ہمیشہ سیاسی عمل پر یقین رکھا ایک بات دوسرا ووٹ کا تقدس ٹھیک ہے اب ووٹ کا تقدس سنار آنے لگایا انہوں نے ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی انسانوں کی رائے ٹھیک ہے ان کے سارے اچیزمنٹ بیس اس نے ووٹ پہ کرتی یہ پہلے الیکشی مکنی آتے کہ تاغستان جانے گیا ٹھیک ہے تو ان کی یہ ہے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں ووٹ کے تقدس کو دوسرے لگوں میں انسانوں کی رائے کو اس کے تحتیر نہیں کر دیں ٹھیک ہے یہ قائد کی سیاست کا فردہ ملکل سٹون سر ہمارا جنسان سادھے کاجی بچوں کو سکھا رہا ہے سکھانے میں تو گریریہ ہمارے سکھانے سکھانے بچوں کو بتا رہا ہوں گا اچھا تیسری بات جو میں سب سے زیادہ اپنے لائف میں فرکٹ کے ٹیکٹس کی وہ تھا روڑ سپیویسی افلا قائن کو کبھی انہوں نے نیتوڑا ہاں نے برٹیشز کا کانون دی ہاں نے پاکستان کانون 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 مکہ میں تھے صلی اللہ 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 ٹھیک ہے یہ کلٹیویٹی ہے چکہ بات دمکریٹک ڈالیوز کوئی شخصیوں نہیں کیا سکتا کہ قائد نے کبھی کسی دمکریٹک ڈالیو اون کی کنسٹیوشنل سٹرگل اون نے کبھی انگیل سٹرگل اون نے کبھی انگیل دمانسٹریشن دیگی اب اون نے کبھی دھانو دیا وہ کنسٹیوشنل سٹرگل ریزن کی سٹرگل ریگرسیوشن کی سٹرگل یہ چنیز اگر ہم بچوں کو دمانسٹیویٹ کا سکتے ہیں تو اگر بہیویر ایویر فرسٹ رسپیکٹ فار پلیٹکل پروسس سیکنڈ رسپیکٹ فار ورڈ اور انسان کی ریویر سپرگیسی آف نو اور برکل ویلیو اور نو ویلیو ٹھیک ہے کنسٹیوشنل کنسٹیوشنل اگر یہ ہم پریکٹس کریں گے بچوں کے سامنے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی ادو جیسے ملے پہلے پہلے کھا کہ ان کی فوتو لگے موت پہ ہم ان کے پوچھے کر لے گے اگر ایسے بیویر 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 میں اس وقت بیویر چینز کی بات کرنا ہوں اگر ہم نے تاجستان کو دیموکریٹک سٹیٹ بنانا ہے سوگلائی سٹیٹ بنانا ہے تو قائد کے بیویر کو تعلق تیرے سب آپ بھی اسی پر تفسرہ فرمائیے کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے زیادہ قائد لاغل کو دیتے وہ ایسے سیاستدان تھے کہ ان کے پاس ملے پہلے بھی ارثیہ کہ جنوبی ایسیا کی پریشنی بدل دال دی اس کا جگراتیہ دیالا لیکن کامیر اور آئین پہی پاس تاریخ کی جیسے دوکسار نے یہ قوت سے کیا یہ یہ داری کی ان کے پاس قوت بلکل ایرے چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے یہ ان کی پاور تھی اور انہوں نے تو غار کامیر کبید گام نے کیا ایک دن تلو تو جو لائے اب یہاں پہ ہم سیاست کر رہے ہیں کہا گیا کہ جو درمی تک ویلیوز تھی ان کو بھی انہوں نے فردر نے کیا روال ویلیوز کے انہوں بار بار یہاں پہ مارشل لگتے رہے ہیں اور دھرلوں سے اور جلسوں سے اور غار کا نہیں طریقہ ہے کہ جات سکھان ہم بات نہیں کرتے تو سیاست کیا کر رہے ہیں اور کائدہ اگر ریمہ کرنے کیا ہمارے ہمارے جو ہمارے ہمارے جو ہمارے جلسل ہے یہ جنڈے ریالیٹی ان کی دوسری بات بوٹن کیجئے بات کرتے دموکرسی کی جسٹس رشید جسٹس رشید زییت رشید یہ بلے فرمجی تھے کائدہ ہم کسی ملہ کرتے تھے تو جو بلکشن ہوئے زییت نے یہ ڈوکیمنٹی ہے پر پر فر ترک پر کی مل مل پاکستان اس کے نے کی جسٹس پر کا گیا پر مل جسٹس جنہ روٹ اگر مل پیانی مل بلکشن پیانی مل پیانین مل پیانی تیجیل مل مل اگر اگر رسید 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 غرب رسید بلکشن اگر آپ کو دو بوٹ بھی ملتے ہیں تو آپ کو اپنی بس پتا چلتی ہے کہ میں دو بوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی تصلاح کریں کیونکہ آپ شیاسدانوں سے ملنے کی رہتے ہیں ہماری شیاسدان کا ذکر تو کر رہے ہیں اور اس سے کی صدق بھی رہے ہیں کیسے تک کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کا ذکر کر رہے ہیں ہم ہر کو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں اسلام علیکم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ ہوئے آپ کہتے ہیں بالکم السلام اس کے بعد آپ ان کی تانگیں کاٹ دیتے ہیں ہر چیزیں کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ کر کے آپ ایک دوسرے کو جیف کاٹنے شروع کر دیتے ہیں یہ سیلوٹیشن رہ گئے ہیں دیکھو ہمارا مذہب جو ہے یہ ایک نیوت کا مذہب ہے اگر آپ اندر کے ٹھیک نہیں ہو تو باہر سے تجھے مذہب کرتے ہیں تو ہم اب باہر کے رہ گئے ہیں اندر کے نہیں رہ گئے ہم خرید جبران کی ایک قصہ ہے جب تک آپ چیز پر ہو گئے رہے ہیں کچھ اس پر عمل پر کیسے کرو گئے تو ہم ہر چیز لو کرتے ہیں اس میں دیکھا عوستقہ شاہیوان چلا دی کارج آزم کا نام سیاستان لیتے ہیں اس کے لیے؟ بوٹ کے لیے یہ جو آپ نے گنوا ہی کہ کارج آزم کی یہی ایک والیٹیز تھی اور اب ہم ان پر عمل نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کارج آزم ہم سے جلدی جدا ہو گئے پاکستان بننے کے بعد ایک سال اور ایک ماں غالباً وہ حیات رہے اس کے بعد کارج آزم کی لیڈرشپ انہیں مہیا نہیں ہو سکتی اس وقت سے ہماری ڈائریکشن خراب ہو گئی دیفنیٹلی ایک خیال ہے کارج آزم جب اس دنیا سے چلے گئے جسٹ افٹر ایک یئر میکنگ آف پاکستان تو اس وقت کی جو لیڈرشپ کی کارج ان کی کینی نہیں کر سکے ٹھیک ہے؟ تو ایک بنا لیڈرشپ وقتی ہم آیا اپرچنسٹ آئے اور اپرچنسٹ آئے اپنے اقدار کو تول دینے کے لیے اداروں کو تباہ کیا جو بھی تھوڑے بہت اداروں موجود تھے ان کو تباہ کیا ان کو ویڈ کیا اور یہ تھے چینڈ ریکشن کے طور پہ آیا ٹھیک ہے؟ اور اس میں سب نے کانٹریبوٹ کیا بائی دا وے تو یہ ایک سیڈ سوری ہے ہماری کہ قائد کا چلے جانا اور اس کے بعد ایک سیکنڈ لائن پہ لیڈرشپ نہ ہونا یا اگر لیڈرشپ موجود تھی تو اس کو اپنا کانٹریبوٹ نہیں کرنے دیا گیا جیسے ملاب زیادہ نیاکت علی خان تھے ان کو شہید کر دیا گیا کچھ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور کچھ سے لوگ آئے جن کے جو اپنی ذاتی مفاد کے جو ہے وہ بندے تھے اور انہوں نے پھر تحسناس کیا ٹاکستان کے سیاسی عمل کو بھی جب سیاسی عمل تحسناس ہوتا ہے تو موٹ کا تقدس بھی جاتا رہتا ہے رہول آفلا بھی جاتا رہتا ہے سپریمیسی آفلا بھی جاتی رہتی ہے دماؤکریٹک ویالیوز بھی داتی رہے ہیں میں یہ بات کر رہے ہیں جاکت علی کی بات کرتے ہیں آج ان کی فیملی کی قبریں جاکے دیکھیں میں نے ساتھ میں ٹوپی بھی پڑھیں ہیں اس کی فیملی جو ہے اس کے گرانڈ چلے ہیں روڈ پہ ہیں بکھیں بڑھ رہے ہیں ہمارے انہوں نے کیا ہے آپ کے فورم میں ہم نے ان کی مدد کیا ہے آپ دیکھیں یہ جیلز ایڈو لائن نے آپ کو لائن پور بنا کے دیا ہے آپ نے اس پر نام انا کے فیصل ہم اس کی ہسٹری کا پڑھا دیئے ہم اس کی ہسٹری کا پڑھا دیئے ہرگستان میں چلے جو آج بھی سف کر جاؤں ارل ویڈ، اکبر روڈ پڑھیں لئے انہوں نے تو بھی چینج کیا کوئی ہم نے یہ ہم چیز چینج کر دیئے سر گلگا راہم جس نے آپ کو کھناہ سیسٹریس دیئے پرداب چندر اس نے پکوڑی کھاکڑا آپ کو دیئے سر گلگا راہم ہسپتال اس کی بیتی، ایا گرانڈاٹر ہے یہ لیکن پر توری اس کی بیتی، سر گلگا راہم اس کا بیتی، اگر دی ہے اس کی بیتی، ایتی، سر گ 데�ی ہے میں نے کہ شب میں پکستان میں اس کییدی، آپ کو سر گلگی ہو اب ایکیا اپا چیز بتاؤں سر گلگی ہے وہ راہی روڈ پر مدھ پر وہ وجہ کا ہوا اس نے تو لگا کر دیا اس کی وجہ سر گلگی دو ایک پتھر آکے ایک آبنی پر لگا اور کہتے ہیں آجے انہیں گنگران لیکن چلو اندازہ لگا سوچھو جو ہیں ہم لوگ بلکل سکم آجے یہاں پہ ہم بریک لیند اور بریک کے بعد گھرتوگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے سرشبز نائٹروفرز اور سرشبز کین گوارا کا استعمال نائٹروفرز کا بھیجائی اور پہلے پانی میں استعمال دے مضبوط چڑھیں اور بیج کا جاندہ روبار کین گوارا کا دوسرے اور تیسرے پانی پہ استعمال دے مرپور جھا اور حسل باکمار سرشبز نائٹروفرز اور سرشبز کین گوارا سے وہ گنگزم کی دس کیسے سے بھی زیادہ پیداوار مطلب خات کی قیمت میں جسوئی کیسے انیم مفتی سمجھو سرشبز آدھیں زمین کی جان حصل کی شام یوندی غم آزادی کے دنیاں ہوئی دیران اے خائد آزم تیرا ہے حسانے حسان یوندی غم آزادی کے دنیاں ہوئی دیران اے خائد آزم تیرا ہے حسانے حسان اے خام کے لئے جس کا نظریہ ہی اتحاق تنزیب اور جبینہ موقع تھا اگر ان تین چیزوں کے اوپر ہم مہنسے سے قوم عمل کرنا شروع کریں آپ لوگوں کے ساتھ میرے دن ہم بنا رہے ہیں قائد کا بات آپ لوگوں کے ساتھ میرے دن ہم آپ لوگوں کے ساتھ میرے دن ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ میرے دن ہمیں انہوں نے توہین اس چیز کیż کیونکہ ان کی جو سیاست تھی وہ آپ کی سیاست سے توٹلی ٹھیکل JON yer آج کی جو سیاست ہے وہ صرف ذات یاد کی سیاست ہے ذات یاد کی سیاست ہوتے رہ گئی ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب اسمبلیز میں ان ایڈیوپیٹڈ لوگ جائیں گے انپار لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے تو بلکل کھوٹے اسمبلی ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ جو آپ کی ہے یہ آپ کا ملک کا واحد مہتر ادارہ ہوتا ہے جس میں دنیا میں آپ کی ریپسینٹیٹیو کرنی ہوتی ہے اور جس میں آپ کی قانون بنانے ہوتے ہیں جب اس میں بیٹھے ہوئے اس کے مہمبران جو ہیں وہ اس طرح سے ان کو اگیرنیس نہیں ہوگی اور جو دل اسمبلی میں آئے گا اسی کی تائج کر دیں گے بے شک وہ دل درست ہے یا نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو طبقہ ہے نوجوان طبقے کو آگے آنا شاہیے کیونکہ آپ کی دیکھیں کہ 63-65% جو پاپولیشن ہے اس لیے پاکستان میں تو یوت کی نمائنگی جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہے تو اس طرحالے سے کوٹے تو کوئی نہیں ہے لیکن کاری ساری یعنی نکر مماز، ایمپاس ہمیں وہاں بیٹھے نگر آتی ہیں لیکن وہ پاٹی تک کر آجاتا ہے وہ پاٹی کی رہیوز بردیٹیوز ہوتی ہیں وہ پاٹی کو اپنے ارزین کاری ہوتی ہیں وہ پیٹی جیسی پاٹی سے ہم اپنے پاٹی کو ہم لوگوں نے کبھی بینیوٹر میں ہوکا نہیں سوچا کہ پاکستان کی بیتھری کیلئے کچھ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر نون بھی کچھ غلط کرتی تو اس کی طرح حفاظ تو بکھٹی دیتے ہیں جو بھی جماعت گلت کرتے ہیں اس کی طرح حد شروع ہوتا ہے بگای اس سے کہ ہم اللہ ابھی میری صاحبہ بات کر رہی تھی کہ اگر ایک میںعید کو ڈسکس کریں گے کسی بھی ایشو کو ڈسکس کریں گے تو میں رہا ہوں کہ وہ بیٹر ترکیسن کو ہم حل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگ دھرنے دیتے ہیں یہ دھرنوں کی سیاست چل رہی ہے یہ بات بلک کر ساتا ہے یوٹ جو ہے وہ پاکستان کو کس طرح سے دیکھتی ہے کس طرح تک پر امید ہے کیونکہ آپ تو چونکہ یوٹ کاؤنسل کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں پنجاب میں یوٹ سے آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے خود بھی یاگ ہیں لوگوں سے ملتے ہوں گے دوستوں سے ملتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کتنے پر رہید ہیں ہمارے ناجوان پاکستان کے حوالے سے ابھی جو ہمارے main issues ہیں ہم لوگ اسے پر جسکس کرتے ہیں کرپشن آجاتی ہے پینما کیس آجاتا ہے ہم لوگ ان سے جان چھڑائیں تو ملت کے بارے میں سوچیں ملت کے بارے میں سوچنے کی اس میں بات عشت ضرورت ہے کہ کاجیاظم نے بھی کہا تھا کہ اپنی تعلیم پر پورا دھیان دو اور یہ نہیں تمہاری اولین پر جی میں سے شامل ہے کہ تعلیم پر اور جو تعلیم ہے وہ موقع آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ کاجیاظم کا فرمان اگر آپ اس کو سچ کریں تو کاجیاظم کا فرمان ہے حد اپنی تعلیم پر زور نہیں دیں گے اپنی تعلیم کے بات بھی کریں گے تعلیم کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو ہم لوگ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کو آگے اس کو موجوانوں قابل لے کے نہیں آسکتے آپ بتائیے کہ اگر آج کی یود کو ہم دیکھیں تو یہ کہ ہم بڑا تائیڈ لیتے ہیں کہ پاکستان دنیا پر انچانے مالک میں سے ایک ہے جس میں یونس جو ہے بہت زیادہ سکی پرسند اور یہ بڑی پوزیٹیف چیز کنسیڈر کی جاتی ہے دنیا دار میں کہ آپ کے پاس یہاں یومنی سورس موجود ہے آج کا جو نوجوان ہے اس تائیڈیازم کا نوجوان کہا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ جو انچے میرا اپنا ذاتی تجربتہ ہے جس پر جس کو میں پیچھن کے حد تک جس پر میں فوکس کرتی ہوں جہاں پر انچے لیکھ لگتا ہے میرا موجوان نیشنل جو تکراتیزم ہے وہ اس میں نہیں ہے اور جو نیشنل جب تک ہم جو بیان پاٹی لائن بیان پاٹی لائن بیان پاٹیس بیان گلی جن جب تک ہم پاکستانی کی بات نہیں کریں گے وہ بیج نہیں ہے ہم دنیا میں اکلی اٹھریں جب اگر وہ انڈیا ہے یہ فرس انڈیا جو امریکن ہے چاہے یا افرکہ امریکن ہے چاہے وہ جو ہے ہی ٹکس کا ایک جو ہم داہر جاتے ہیں تو ہم بھی بلکل پاکستانی نہیں ہو جاتے ہیں ہم 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 ہنا پڑتے ہیں ہم مجبوری ہے پاکستانی کی ضرورت ہے لیکن جب تک وہ جو جو دین تافت ہے اس پر ہم پرائید لینا ہے ہمیں تھوڑی سے اچھ کے چاہت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی نہیں ہے رسورس نہیں ہے میرا بہتر فیچر کہاں پر ہے ایک اور ایک سیسائیٹی میں خاص طرح پر ناجوان ہے وہ نایوس ہے یہاں پر ٹھیک ہے رسورس نہیں ہے لیکن جب دنیا میں باکی جوگوں پر وہ جاتے ہیں وہ ان کو اپرچنیٹی بھی ملتی ہے وہ زیادہ بہتر طرح پر پر فارم کرتے ہیں لیکن ہم کہیں اس پر یہ جو محطہ سکولیشپ بہتی ہے وہ اس پر بہتر بتا سکتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان باقی دنیا میں جا کر جو ایک پتراتیزم کی جو مجھے محصوص ہوتی ہے یا جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کنی وہ وہ کہاں پر ہے میرا جو بہائی جو میرا پاکستانی بیٹھا ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید اگر وہاں پر جا کر شاید اس کو دس سال کے بعد اثاث ہو کہ اگر میں پاکستان میں یہی کنٹیبوشن مرا پاکستان میں ہوتا ہے شاید پاکستان ایک دس سال جگہ پہ ہوتا ہے تو اگر سکسی چو پرسن جو ہمارا نوجوان ہے وہ اگر کنٹیبوشن پر کر اس کی پرسکارٹی میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو سلوبرٹیز ہیں دنیا میں کیوں ریکھیں ان کی اوہی اثارہ سبھی چھبیس سال کے درمیان جو بکام سلوبرٹیز وہ بسنس ومن ہے وہ بسنس من ہیں دنیا میں بن جاتے ہیں ایک اوہی ایسی پرسکر ہے یہ اکیٹر ہے وہ سب یعنی دنیا میں اپنی کیا ہے ہمارے پر انجیویر ہیں ڈاکٹر ہیں دنیا میں پہ پہ دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں جا کر اگر یہ کنٹیبوشن پاکستانی میں تو دنیا پہ زیادہ پاکستانی ہو جاتے ہیں دنیا میں پہلی کو بات ہمارے ایسا دختران میٹھے کی بات سے دستگری کروں گا پہ چیزن ایک ناشرل ججبہ ہے یہاں پیدا ہوتے ہیں انجیویر مات کی دورانے میں اپنے دائیو کی بات چیز ہوتا ہوں کہ پاکستان کی یوت ہے یہ مایوس ہو چکی ہے یہ میں آپ کو بات بتا دوں میں ایک پاکستان جو گوشتہ پچیس سال سے تیج کر رہا ہوں وہ روزانیہ میں ہزاروں سٹورن سے ملتا ہوں ٹھیک ہے as professor as a dean as a director as an administrator اور پرداد گوشتی کرتی ہے lower middle class کو ٹھیک ہے یہاں وہ بہت الیگ لئے بھوئی آتے میں بڑے بازے سے کہتا ہوں میں اپنے پورے کریئے ایک رائے کا ان کی ہے اور وہ میری رائے ہے کہ بہت energetic اور بہت ریزلیلنٹ اور بہت hopeful ہے اور اپنے مائیوز کرو مائیوز کرو اشان کا طور پہ ہم اقیوز کرتے ہیں نا جنت کو کہ وہ humans man ورز کترے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں یہ crime لیکن اس کی ایک اور dimension دیکھیں they want change they want better life اگر local social structure ان کو ایک opportunity provide نہیں کرتا تو وہ غلط ہے سارے چیزیں غلط ہیں لیکن یہ کہنے کہ youth status کو کے ساتھ compromise کر چکی ہے no وہ zealot بھی ہے وہ powerful بھی ہے اس کی high aspirations ہیں آپ میرے ساتھ پجاب نیویسٹی چلے گئے ہیں بہت رہی دم بچوں میں اس کے ساتھ بات کریں آپ کو بتا دیں گے میرے پاس میرا والد ایک پین ہے میرا والد بیروزگار ہے لیکن میں یہ دگری کرنی ہے اچھے طریقے سے اور یہ ہمارا public solution دیٹا بھی شو کرتا ہے کہ ہماری جو لئے میڈل کلاس ہے اس میں زیادہ رزیلینس اور زیادہ پاور ہے بہت صرف یہ ہوتی ہے ہمارے بلو نہیں کرنا چاہیئے یہ مانا کہ ان پلائیمنٹ ہے لیکن بائی بائی ان پلائیمنٹ اگر ہے تو یہ دھارو لیٹا نہیں ہے بہت جیسے پوائنٹ ہو جکی اگر 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 شخص اس میں قائل ہوتی اس کو مری جاتا کوئی روزگار اپنے روزی کا اہل ہو جاتا ہے میں صرف یہ کہ چیزوں کو نقص نہیں کرنا چاہیئے پرابلم اپنی جگہ ہیں چیز وہ ہماری اکانومی پرابلم ہے وہ ہماری پرابلم ہے وہ ہمارے سوشل سٹکچر کے پرابلم ہے لیکن شوط میں اتنی وزجم ہے اور انہیں اتنی کرج ہے کہ وہ چیزوں کو چینج کرنا چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں گل میں ہماری اکثریت unscaled laborage جاتے ہیں وہ دنگرات مہلت کر کے جہاں پاسے بوجھتے ہیں میرے بھائی کی تعلیم ہو میرے بہن کی شادی ہو ہمارا گھر بن جائے یہ ہر house old کی story ہے رہے ہیں جائد opportunities پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سکھ سکھ کر رہے ہیں اور یہ کہنا غلط ہے ماجد کے ساتھ کہ ہماری توجہے نہیں ہے بلکل کم ہوگی ہماری priority بھی نہیں لیکن budget ہر سال بھل رہا ہے ہر صوبہ پہ بھل بلکل ایسا یہ بہتا ہے حکومتے کیا کر رہی ہے اور خاص بہتا ہے آپ کی سادہ میں بھل 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 ایسا کے ایسا بھل ایسا ایسا بھل ایسا بھل بھل سب سے بھل 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 ہوتی ہے جب ڈسکرشن کرتے ہیں جو ایک جوان ہے کریئر آپ نے اس کو دینا ہے اس کو اپنے اس طہا سے جب ایک بچہ ہے وہ educate ہوتا ہے اس کو اپنے 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 بچہ بچہ تادا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا ایک دے انجینئر بنے گا وہ میرے جیسا سیاستدان یا بچہ سیاستدان یا انجینئر بنے گا وہ بنے بچہ ہے لیکن مالدانی کی ادی تک خانش ہوئی ہے کہ نوجوان کیلئے بہت سارے پروگرام سکل ڈیولپننٹ کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ٹیلتا کی تھو اور جو صرف ڈیلیل سکیل ہے بہت ہمیں صرف جو 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 مالدان کے ساتھ جو دگی ڈیولڈر ہیں انجینئے سب سے بڑی کیا ہے پیاری کیا ہے گارمنٹ جاب ہو بھلے ہی چاہتے سکیل کی ہو اسی لئے جب ایک پیر اپلکیشن جب جو جو اکیم سی کھولتی ہے تو چار ازار کی قریب اپلکیشن گاتے ہیں اس میں اندرم اٹک سے لے کر ارہے تک سب اپلکیشن موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے بڑی جو مجھے لگتا کہ جہاں پر پر دگی ریلڈر کیلئے اپنی اپنی ایڈیوکیشن کا مقصد صرف موکری ہے سرکاری موکری ہونی چاہیے چاہے کسی بھی لیول کی ہو ہمارے نوجوانوں کو سکیلڈ اور ان کو سنس ریلڈ ہونا یہ گرمی کی پیارٹی ہے اس میں نہ صرف کرتا کہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کو سٹائیپن ان کو شارت کورسی دینا آپ اچھا پلندر بھیلنا بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا تکنیشن ہو بیوری دنیا میں سکیل کی اہمیت ہے ہم اپنے بچوں کو سکیلڈ ایک نوجوان بنانا اور دو جنہوں میں یہ بتاہ دے جیسے حمزہ نے کہا کہ یوت مایوس ہو رہی ہے حالانکہ میں بھی اگری نہیں کرتی ڈاکس صاحب کترابتہ رہتا ہے ہزاروں نوجوانوں سے وہ کہہ رہے کوئی مایوس نہیں یا آپ کی کیا رہے ہے میرا بھی جتنا interaction ہے میں دلی دیسی سے جتنے لوگوں کے ساتھ جتنا میرا واسطہ ہے لوگوں کو جو نوجوان کو کس طرح میں پہلے بات کی میں جو بات کریں ہوں اپنے تجربے کی بنیاب بھی کریں میرا تجربہ ان کے لہاس سے بہت کام ہے لیکن پاکستان نے ہمیں نوجوان کو رہنے کے لئے کوئی وجہ دینے کی ضرورت ہے وہ پاکستان میں رہنے کو تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہ چاہتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے چاہتا ہے وہ کسی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی اس کی پرستان دیولپنٹ اس کا پرستان اپنی سانوے کیلئے 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 کرنا ہوا یہاں پر کہ پیکسٹیزم کمی نظر آتی ہے یوٹ میں ہم نے کہا کہ یوٹ بلکھل مایوس ہو چلی ہے اور یوٹ سے ہٹ کے بھی دیکھر ہے کہ ہمارے لوگوں میں پاکستانیوں میں ٹھیک مسائل ہوں گے کمجوری ہوں گی معاملت ہوں گے دوسرے نیگیوٹیو لیکن پیکسٹیزم کیلئے اور ہارم کیا آپ ملک سے مایوس ہو چکے ہیں نہیں مایوس نہیں یہ آپ disappointed ہوتے مایوس نہیں ہوتے آپ اس کے دو defilations ہیں اب سوچیں کہ جتنے بھی ہمارا اسلامی بلوک ہے سارے بھائیں پی گنا چاہتے ہیں بھائیں سسٹری فیلیور اسی لئے سسٹری فیلیور پی جاتے ہیں بھائر جاتے ہیں ٹھیکے اب یہ بھائر جا کے پر کے باتے ساتھ آپ کے پاس انفر سرکچر ہوتا نہیں کہ آپ اتنی ہائی تعلیم کر کے آگے اور یہاں آپ کے پاس انفر سرکچر نہیں یہ ایک ہماری پرابلم ہے تو youth in a lot of ways positive پی رہے ہیں کہ مائیوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس potential بہت ہے آپ پی ہوتی ہے نا وہ youth فراد ہو جا رہا سلاسط میں آرہ بزنس کر رہا کر رہا لیکن ہم نے ایک چیز پر توجہ نہیں دی ہے جو کہ 1960 میں بھی گئی تھی اور وہ تھی family planning پہ آپ بچے تو پر لیتے ہیں آج بھی آپ بچہ جس کو ھوہ چالیس سال تک بچہ ہوتا ہے میں سال 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 اب بات م ہی نو اگر نہیں بات بات یہ ہے کہ یہاں ہم اس کو ہممیں revive کرنا ہے اس کو ہمیں 4 پیسے کو کو ہمارے مغلتیا ہے تو l passou ہم تو بلکل نو فائد ایٹ یہ ایک ریبولیوشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ آگے چلتے ہیں ہم نے اس ریبولیوشن کو روک لیا ہے اس ریبولیوشن کو آگے ایلے پازیٹر نوپ آپ لے کے چلو جب یہ آگے جاؤں گے ہماری بڑی خانی ہے آپ کا کیا خانا آپ نے بات کی یہ کیلئے گرین پاسپورٹ تو میں نے ہندوستانی جاتا ہے جو کو روٹے بار کہ ہندوستان میں ساڑا یہ ہو گیا سکھوں کو آپ آج تک آج تک وہ کونسیٹیشن ہی ہے وہ لوگوں نے مناریٹی وہ لوگوں نے ہی ہے تو آپ یہ ہر ملک میں ہے ملہ دیشن کو دیکھ لو ہر جگہ آپ دیکھ لو the question is ان کے اپنے اپنے problems ہیں ہمارے اپنے problems ہیں ہمارا problem یہ ہے کہ ہم system کو تکرا نہیں کرتے ہمیں system کو تکرا کر لیں جب آپ تکرا کرے گے آپ دیکھو گے we will be on the right path and Pakistan will be up there ٹھیک ہے آپ بتائیے کہ کائے جا جاں آپ پاکستان بنانے کے لئے پاکستان کو کیا چیزیں ہونی چاہیے اور جیسے کہ آپ کا تاثر ہے کہ یوتھ مایوس ہو رہی ہے تو اس کو مایوسی سے بجانے کے لئے کیا اقدامات ہونی چاہیے میں نے یہ بات بلکل نہیں کی کہ بلکل وہ مایوس ہو چکی ہے میں نے بات کی کسی حد تک مایوس ہو چکی ہے اس کی کچھ مدوحات وہ اپنی بھی ہے کچھ کاملنک طرف سے پہ ہوتی ہے کچھ ان کے فیملے کے طرف سے پہ ہوتی ہے کوئی ہمیں سارا بارڈنز ہوتا ہے ہم کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ گوورمنٹ نہیں کیا گوورمنٹ نہیں کیا بھائی آپ بھی ذمہ داری کچھ آپ کے ذمہ داری ہوتی ہیں کچھ ہماری حقومت کے ذمہ داری ہوتی ہیں کچھ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہیں اگر میں یہ بھی میرے صاحب اور نے بات کی کاریر کاؤنسلن کے بارے میں تو اس کے بارے بھی میں خاصت افسر بھی کروں گا تو پاکستان میں ارلی سکولینگ چلے لیتے یونیورسٹی تک کسی بھی سے اس کے کریئر کاؤنسلنگ کی ساہولت میں یہ سر نہیں ہے نہیں اب تو ہے ویسے یونیورسٹیز میں ایک دپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں لیکن جب آپ سکولنگ سکولنگ سے اس کو سٹارٹ کریں گے تو وہ بچہ پک کرے گا وہ اپنی پوری ایک سٹیج بنا لے کرتا اب اس کے ناؤنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ جو بچہ اپنی ارلی ایس سے گائیڈنس اس کو نہیں ملتی اور وہ اپنا جو ایم ہے اپنا جو موٹو ہے اپنی جو دریکشن ہے اس کو سٹ نہیں کرتا ہوں اب اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ سٹ نہیں کرتا تھا اور جو بھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی جو اسلہائیتیں ہیں اس کو وہ ٹھیک پر سے استعمال نہیں کرتا وہ سٹریٹ کرائم اگر آپ بات کریں تو آج پر ناجوانوں کی اس میں بھی بہت زیادہ ریشو آ چکی ہے بہت بے روزگاری کی وجہ ایک بھی ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس کو کاؤنسلنگ کروائی جائے گی کیونکہ جو آپ کی چیڑی آپ کی تلیم ہے وہ کبھی بھی نوکری کے حصول کے لیے نہیں ہونی چاہیے آپ ماسٹرز کر رہے ہیں جس چیز میں دگری لے رہے ہیں آپ کی جو تلیم ہے اس کا مقصد کبھی بھی نوکری حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کی شروع سے کیریئر کاؤنسلنگ کروائی جائے گی تیبٹا بھی کام کر رہا ہے اس پر تیکنیکل ایڈوکیشن پر کام کر رہا ہے تو اس کے یہ ہے کہ جب آپ آپ اس میں ایڈوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تیبٹا میں جسے بھی ڈیپارٹنوں پر حاصل کر لیتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا بیزنس جو ہے جس میں آپ ایک سپارٹ ہیں آپ اس میں کوئی آجاد کر سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا بیزنس بھی بھن جائے گا اور دوسرا جو باقی یوت ہے اس کو اروزگار بھی اس سے مل سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے میری صاحبتر کل ہم کرسپس مرانے جا رہے ہیں ہم دیکھیں تیاریاں ہو رہی ہیں تقریبات ہو رہی ہیں کرسپس کے حالے سے کیا کہیں گی یہ کرسپس کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے صرف ہمیں ہی برادری کو لیے ہم سب پاکستانیوں کے لیے کتا بڑا ایمنٹ ہے سب سے پہلے تو ہر سال جو کرسپس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور پہلے بھی دونی فیسٹیوٹی کہ اراؤنڈ دوال جہاں پر ہولیڈیز ہے ایک اچھا سیزن ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایپی ایس میں اور پھر اس دفعہ کوئٹا میں جنار گہانی انسیڈنٹ ہوا جس کا مطلب یہ سابتاج کرنا تھا اور یہ خاص طور پر جو کشن کمیونٹی پر چرچ پر اٹاک کر کے ایک میسے دینے کی کوشش کی گئے کہ سمہاو یا دیر اور ہم پاکستان کو اور میں اکثر یہ پہلے جب کوئٹا میں یہ ہوا تو بات ہی کہ چرچ پر حملہ ہے یا مسیحی کمیونٹی پر تاکٹ کیا گیا ہے تو میں اس مرسیم کسی بطار پر بہرحال یہ پاکستان پر حملہ ہے اور یہ پاکستانیت کو کمزور کرنے کی سازش ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پھر اس نے فلسطفہ جو تہوار ہے اس کو تھوڑا کا اس لیے مائل داؤن اس طرح سے ہم وہ شان و شوقت سے اور وہ جتنی جو شکروں سے تقریب بات کرتے ہیں لیکن بھی ایک ایسا کیونکہ حضرت مسیح کی شخصیت ایک ایسی ہے جو کہ دونوں کمیونٹیز کے لیے مائجورٹی اور مائنورٹی کے لیے اتنی قابل احترام ہے اس لیے اس سیزن کو یا اس تہوار کو میں ہمیشہ اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ دونوں کمیونٹیز کے لیے ایک مشترکہ خوشی ہے جس کو دونوں کمیونٹیز بیٹھ کر خاص طرح پاکستان کے کانٹیکس میں اہل کتاب ہونے کے ناتے یہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم جو تفرقہ واضی ہے جو مذہبی پاسد ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میں جبھی دہشت گدی کے نام پہ لوگوں کو تفرقہ ڈالنے کی کوشش تھے اس موقع کو میرا خانہ کی اور زیادہ سٹرنٹھن کرنے کی ضرورت ہے بہت چکے وقت قتم ہو گیا حمزہ علی نیہ صاحب پفیسر ڈاکٹر زتیہ ڈاکر صاحب میری گیل صاحب پی جے میری صاحب آپ سب کا شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو ہم سب کو اس کے لئے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہوگا اس کے لئے کوشش کرنے ہوگی کائززم کے پرمیرات کو اقوال کو دھورا دینے سے یہ پاکستان کائززم کا پاکستان نہیں بن جائے گا اور جیسے تو ہم دوستر پیجانے میں کہتے ہیں اس کو بہن کا اکتام بی سی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ملک کو کائز کا پاکستان بنانا ہے تو اپنے اپنے جگہ پر رہتے ہوئے ہر ایک کو اپنے کے دار ادا کرنا کرے گا سیافتانوں کو میڈیا کو حکومتوں کو اپوزیشن میں رہنے والے لوگوں کو سیوہ سوسائیٹی کو ہر کوئی کے دار ادا کرے گا کائززم کے پرمیرات پر عمل کرے گا تب ہی یہ ملک کائز کا پاکستان بنے گا اور کائز کیونکہ کرسیمس ملائی جا رہی ہے تو ہمارے مسیحی بہن بھائیوں پر کرسیمس کی بہت زیادہ مبارک بات اور آخرین ڈاکسٹ نے بری اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں انسانی حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے ان کا اطرام کرنا چاہیے دوسروں کی رائے کا اطرام کرنا چاہیے جب ہم ایسا کریں گے تب کوئی ڈویزن ہمیں باقی نہیں رہے گی اور کائز آزن کا ویزن بھی یہی تھا خاص طرح مانورٹیز کے بارے میں کائز آزن تھے انہوں نے بہت سے باتیں کہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے آج کی پروگرام میں اتنا ہی اضافت دیجئے اللہ حافظ